غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے طلبہ کے لیے پیپر دینا مشکل بنا دیا جیکب آباد کے امتحانی مرکز میں ایک طالب علم بے خوش ہو گیا مردان نئے سکول میں بھی متعدد طلبہ کی حالت خیر ہو گئی شدید گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ امتحانی مراکز اور سکولوں میں طلبہ کا برا حال جیکب آباد کی تحصیل تھل میں گیارمی جماعت کا طالب علم بے خوش ہو گیا گرمی کے باعث اکثر طلبہ پرچہ ہی حل نہ کر سکے جہاں پر نہ چھنڈا پیلنے کا پانی ہے نہ ایسی کوئی یہاں پر سہولت موجود ہے سارا دن گرمی میں بیٹھتے تھے پیپر دے نہیں پا رہے تھے پگر آ رہے تھے نہ چھنڈا پانی ہے نہ کسی چیز کی سہولت ہے آج گیارمی کا پرچہ تھا اور سارا دن بجلی بند تھی بجلی تو تھی نہیں ہم پیپر دنے بیٹھے ہوئے تھے اور گرمی لگ رہی تھی نہیں دے پائے پیپر بلکل بھی مردان کے گورنمنٹ سکول میں بجلی نہ ہونے سے متعدد طالب علموں کی حالت غیر ہو گئی انتظامے کے مطابق سکول کا ٹرانس فارمر چار روز سے خراب ہے لادکانہ میں بھی لوڈ شیڈنگ کے باعث طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا طلبہ نے عالی حکام سے مطالبہ کیا کہ امتحان اور سکول کے اوقات کے دوران روڈ شیڈنگ نہیں کی جائے